اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم ہر امت کے لیے گواہ بن سکو جب رسول ہے نہیں تو گواہ کیسے بنے گا سلامات رجی محمد و عالم محمد تو وہ ایک ایک جملے کے اندر پورا فلسپہ رسالت ہمارے سامنے زمان کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے دوسرے خلپے میں جو مولا علی نے رسول کے لیے کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں مولا علی فرماتے ہیں کہ ہزار سلام ہو اس رسول پہ کہ جب مجھے جو ہے وہ نید آتی تھی تو اپنے سینے پہ لٹا لیتا تھا میرے بالوں میں انگلیاں کرتا تھا اور مجھے کرتے پیناتا تھا اور پیچھے پیٹھے چلتا تھا اور جب میں اس کے ساتھ چلتا تھا تو ایسے چلتا تھا جیسے امتنی کے ساتھ اس کا پچہ چلتا ہوا عرب والوں کو اونٹ کی زبان میں سندھایا جا سکتا ہے سالوان بیٹھے محمد والے محمد والے امتنی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے امتنی کے بچے کی ساتھ ہیں کچھ جانور گو ہوتے ہیں جو الگ الگ کو بھاگتے ہیں کوئی ادھر کو جائے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا کچھ وہ ہوتے ہیں جو ریوڑ کے طرح سے یوں بھاگتے ہیں مگر اونٹ نہیں کہ بچہ اپنی ماں کے قدم پر قدم جماعتہ ہوئے چلیتا ہے جو نقش رسالت پر اپنے نقش پا رہتے اسے عربو ترات کرتے ہیں محمدالہ حیدری محمدالہ اور یہ مولا کائنات نے فرمائے کہ وہ اپنے سینے پر مجھے کنگی کرتے تھے ہاتھ کرتے تھے اور ہاتھ کرتے تھے اور یہ چوتھ حالی کہہ رہا ہے کہ ساری تاریخ خدا کے لئے جس نے محمد کو ہم میں پیدا کیا اب آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ کلام کے بعد جب دوسرا کلام آنا چاہیئے تو اس کی کیا چان ہونی چاہیئے آپ بلاتے چلے جائیے وہ پہلا والا جملہ اور یہ بعد والا جملہ وہ پہلے علی کا جملہ یہ چوتھ ہے علی کا جملہ چاند دیکھیں آپ اور ہم میں سے پیدا کیا کیا مطلب یہاں پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم میں کا مطلب خالی ہم میں کا دنیا میں ہر پیدا ہونے والا یا کسی باپ کا بیٹا ہوگا یا کسی دادا کا پوتا ہوگا یا کسی چچا کا بھتیتہ ہوگا یا کسی مامو کا بھانجا ہوگا یا کسی خاندان کا چشم و چراب ہوگا یا کسی زبان کا ہوگا یا کسی قوم کا ہوگا یا کسی خبیلے کا ہوگا یا کسی حسب کا ہوگا یا کسی نصب کا ہوگا یا کسی ننیحال کا ہوگا یا کسی ندیحال کا ہوگا اس کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اپنی جگہ محمد تم حاشمی ہو بے شک ٹھیک ہے مگر وہ تو رہنے لو تم قرشی ہو ٹھیک ہے تم مطلبی ہو ٹھیک ہے تم سیدی ہو ٹھیک ہے تم مکی ہو اپنی جگہ تم مقمدنی ہو اپنی جگہ تم عربی ہو اپنی جگہ یہ سر ہے یہی نہیں تم ابتالک کے بھتیجے ہو بے شک تم عبداللہ کے بیٹے ہو بے شک تم آمنا کے لار ہو بے شک اپنی جگہ تم حسنین کے نانا ہو بے شک تم علی کے بھائی ہو بے شک تم فاطمہ کے باپ ہو بے شک یہ سانش ہے ہم اپنی جگہ مگر میں کیا کروں عشق کی دنیا یہ نہیں الگ ہوتی ہے مدر بھائی عشق کی دنیا الگ ہوتی ہے وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولُ تم کچھ نہیں ہو تم صرف میرے رسول ہو سلامات رہے ہیں محمد والے محمد بھائی اس کا مطلب آسمان ہے عشق کی محفل ہے فریشتے ہیں ملائکہ سماوات ہیں اور وہاں نور کا سلسلہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے محمد تم صرف میرے ہو محمد تم صرف میرے ہو محمد تم صرف میرے ہو یہ محمد کشان دیکھیا محمد تم صرف میرے ہو مگر اب کیا کیا جائے وہی آسمان کا ایک فریشتہ جب زمین کو وہی محفل سجاتا ہے اور ایک چادر کے لیچے سب کو جمع کر لیتا ہے اب اس کی آنکھیں چکا چوندھوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے الگ الگ ہوتا تو پہچانتا سبیر ساتھ ہے پہچان نہیں پا رہا ہے اب وہ پوچھتا ہے پہلے والے یہ ہے کا اور ہاں اولائے کا اب آماد آتی ہے ہم فاطمہ کو وابوہا وابالوہا وابنوہا ہساں میں سب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شعور ہیں ان کے بیٹے ہیں معلوم ہوا محمد کے تعریف کا جو ہی کریخہ ہے آسمان پر خدا میں حوالے سے تعریف کر آتا ہے زمین میں فاطمہ کے آواز ہیں اب جب وہ کہہ رہا ہے ہوں فاطمہ تو کا یہ جواز ہے محمد ہم میں سے اس لئے کیا ہے یہ پانچ اور تسطن تاہری یہ پورا جو تطہیر کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے یہ جو اللہ ہے شان دیتے ہیں اور آپ محمد کے اعترام کی بات جہاں تک ہے چونکہ اب ہمارے وہ بھائی بھی آ رہے ہیں کہ جنہوں نے تالہ تازہ بھی اندر کی فضا دیکھی ہے میں اس لئے بہت مزہد کے ساتھ عرض کر دوں کہ محمد کا اعترام ہمارے ہم کرتے ہیں اور کون کرے گا جہاں بہت آتا ہوں زیادر موسیٰ کو اللہ بات تو کرتا ہے کلام کرتا ہے اللہ کوئی مانگوی بات ہے موسیٰ سے کلام کرنا یہ قیم اللہ نے وہ پہ دن اللہ نے درخت میں آواز پدر کی اور موسیٰ سے کہا تناہ بستی میں چلے گا اپنے زمانے میں لیا اور وہاں پہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے دفن دفن کا انظام کر رہا اپنے ہاتھ سے تو موسیٰ دفن کرتے ہیں وہ اس بستی میں جاتا ہے کسی کا انتقال ہوا کسی مسلمان کا انتقال ہوا سب پہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے کسی کا انتقال ہوا مجھے خدا نے کہا ہے کہ وہ ایک مرتض تھا بڑھا بنائے گا تھا بہنکل کافر تھا اس کو ان لوگ پھیکا ہے اگر دیر اڈے میں کہیں تم کہاں اللہ نے کہا رہا ہے کہ جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے موسیٰ کفن کرو اب وہ جناب مصفر مہین آئے پلنے والے یہ کیا مادر آئے اس ماجرے کو تو سمجھا دے بستی کہہ رہی ہے وہ مرتض ہے تو کہہ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے کہ اس بستی میں اس کا کفر دیکھا ہے اس کا دین میں ہی دیکھا کہا اس کی صفت کیا ہے کونسی عدہ تجھے اتنی پسند آئی کہ ایک عدہ پسند آئی کہ جب وہ تیری دوریت پڑھتا تھا اس میں جہاں یہاں محمد اور احمد کا نام آتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے لگا کے چون لیتا تھا بس اس وجہ سے جا تو اسے دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے اور سید محمد ہی کہتے محمد کو کسی ایک زمانے میں محمد کو کسی میرے نبی کریم کو یہ شانات دے تو یہ دو دعائیں اب وقت کا ملتا جا رہا ہے اب مجھے آج جو کہا گیا ہے تیسل دعیب کو دائر زباد کیا ہے مزفر بائی بہترین نمہ پہ اندہا کرتے ہیں وہ اس میں ہوتے مسلموں میں بچوں کا ذکر کرنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو کچھ لیٹریچر ہے ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے خطبوں کے حوالے سے بھی ابھی کام اس طریقے سے نہیں ہوا ہے ہم نے اس کو ممبر کا موضوع بنایا ہی نہیں زیارات جو لکھی نہیں ان کو ممبر کا موضوع ہم نے بنایا ہی نہیں دعائیں جو ہاں ان کو ممبر کا موضوع بنایا ہی نہیں ہم نے خطبے ابھی جنابی امیر کے خطبے نجور ملاگا کہ چند خطبوں پر میں عقل کے خطبوں کو اٹھا کے دیکھا میں صرف تین جملے اس وقت میں میرے پاس بلکل نہیں کہا تین جملے آپ کے سامنے پیش کر کے میں فضائل کے چاہ رہا ہوں حضرت مسلم کا ذکل ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کا ذکر مسائل نہ کرو تین جملے جو حضرت مسلم نے اپنی خطبہ دیا تو تینوں میں صرف تین جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کی طبیعت میں تھوڑا سا شاہدی ہے تو وہ قابیہ کے انداز سے وہ تین جملے ہیں بسم اللہ حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفی میں جو مامہ حسین کے لیے ان کی شان میں ان کی عضوط پر خطبہ دیا اس سے تین ہوتے ہیں میرا حسین ہزار و سلام ہو اس حسین پر جو قلیف القرآن ہے جو ناجی الرحمن ہے جو حلیف الایمان ہے سلمان بھیجے محمد وعالی محمد یہ خطبے کے تین جملے میں نے کہا مسلم ابن عقیل کے چونکہ یہ پورا جو خاندان ہے وہ اس حساب سے چلنا چاہیے ہمیں کہ حضرت مسلم نے عقیل کی شان میں عقیل کے بیٹے ہیں علی کے بھتیجے ہیں کیا کہا قلیف القرآن ہے یعنی قرآن سے باتیں کرتا ہے مگر قلیف کا مطلب سمجھے آپ موسیٰ بھی قلیف اللہ ہیں اس لیے موسیٰ سے مجھے یہ جملے آگے گئے موسیٰ بھی قلیف کلام کا مطلب ون سائیڈ ٹاکنگ نہیں ہے گفتگو تبیل ہوگی جب دونوں لوگ باتیں کریں نا جیسے موسیٰ اور خدا دونوں بات چیت کرتے تھے سوال جواب اس لیے قلیف اللہ ہوئے اب امام حسین کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل جیسا عالم فقید مسلم ابن عقیل کیا ارے پوری کرملہ مسلم ابن عقیل کی پالی ہوئی ہے امام حسین کے ساتھ جو شان ہے ایک مرسیہ کی بیعت میں پڑھتا ہوں ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی افسوس کہ ہم آج اکیلے ہوئے بھائی تو اتنا ساتھ ہے مسلم نے اپنی لکھا وہ معرفت میں دوبے جملے وہ کہتے ہیں میرا حسین ہزاروں سلام اوہ اس حسین پر حضرت عقیلال پہ جو قلیل میں قرآن ہے جو قرآن جو قرآن سے دفتگو کرتا ہے ہم نے تو دیکھا قرآن چپ رہتا ہے مگر مسلم انہیں اکھیل فقیر ہیں معمولی جملہ نہیں ہے یہ قرآن سے دفتگو کرتا ہے اس کا مطلب قرآن ان سے بات کرتا ہے وہ قرآن سے بات کرتے ہیں تو پھر مانگ لیجئے حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پاس سامن بھی آئے تو ناتف بن کے جائے سلامت بجے محمد والے محمد قرآن حضار و سلام اس حسین پر جو قلیل قرآن ہے اللہ اللہ کہتے ہیں حضار و سلام اس حسین پر جو ناجی الرحمن ہے ناجی کا مطلب سرکوشی کرنا کانوں میں بات کرنا آہستہ آہستہ چکے چکے بات کرنا معلوم ہے پوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھری مجلس سرکوشی نہ کرو اور میں آپ سے کہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ انگریزی والے بچے بھی آتے ہیں فارسی والے بھی آتے ہیں اردو والے بھی آتے ہیں سرائکی والے بھی آتے ہیں اور پرانی والے بھی آتے ہیں اور باملہ والے بھی آتے ہیں اور کشمیری والے بھی آتے ہیں اور گچراتی والے بھی آتے ہیں ساری زبانوں والے آتے ہیں پختوں والے بھی آتے ہیں تو جب پانچ لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی اس والی زبان میں نہ بات کرے کہ جس میں اگلا والا بچہ رہنا سمجھ بہت اس کو لگے گی کچھ میرے لیے یہ آداب آداب مجلس اسلام نے بتایا ہے کہ آپ وہ بات کریں گر پانچ لوگ بیٹھے ہوں پانچاس لوگ بیٹھے ہوں جو سب کو سمجھ میں آئے کسی کو آٹھ نہ فیل ہو کہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تو سرگوشی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ لوگ بات بیٹھو تو کسی کان میں کچھ نہ کھائیں وہ بچہ رہا آتا ہے کہ کیا بات ہوئی آپ دیکھیں کل جو بات ہو رہی تھی تمہارا سرگوشی جو ہے وہ بہت مشکلی چیز ہے یہ سب کو سب کا رائٹ نہیں ہے سب سرگوشی نہیں کر سکتے لیکن اب کیا کیا جائے حضرت مسلم انہیں اقیل کہتے ہیں کہ میرا حضار و سلام اس حسائن پر جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے شان دیکھیں اس مطلب یہ حق سب کو نہیں ہوتا ہے اور میں آپ کو سرگوشی کہتے ہو آپ کیا سنا دیتا ہوں کیا بات کیا چند صحابہ تھے امم صحابہ کی جو عظمت بیان کر رہا تھا وہ اصحاب اخیار یعنی عاشقانِ آلِ اطحار درود ہزار بار اللہ 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 اب یہ چند صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ کہنے آئے ہیں تو کہا بھی میں علی سے باتیں کر رہا ہوں وہ پہستہ ہیستہ باتیں کیا جائے اب وہ صاحب چار سے آگئے دس آگئے بیس آگئے پچھاسو آگئے اور رسول اللہ اور علی بات کری رہے ہیں صاحب آپ کیا کہا جائے وہاں کر رہے ہیں اب Bruno سنے لے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میں علی سے سرگوشیاں نہیں کر رہا تھا میری زبان کے ذریعے سے اللہ علی سے سرگوشیاں کا اièrement اللہ اللہ rocket آلی تری شانت ہو اس کا مطلب علی اور اللہ میں سرگوشنوں ہوتی ہیں اچھا یہی نہیں ہے سرگوشنوں کا مطلب سمجھے آپ میں جو کہہ رہا تھا پہلے کہ جو مادی الفاظ ہوتے ہیں لفظ جو ہے وہ میٹر ہے وہ نہیں آگے جائے گا اس کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں آئے آپ جو خالی لفظوں کو دعا کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے اللہ تو اس لفظ کے اندر جو آج چھپی ہے وہ اسے چاہیے آواز وہاں تک جاتی ہے آواز نور ہے الفاظ نور نہیں ہے اب مجھے بتائیے میراج میں نبی کے لہجے میں اللہ کس سے کلام کرے گا اور کس لہجے میں کلام کرے گا جس سے سرگوشیاں کرتا ہے اسی میں تو بات کر رہا ہے اب اگر میراج میں علی کا لہجہ ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے آپ دیکھیں جیسے دعا میں الفاظ پہنچتے ہیں یہ شان دیکھی آپ مولا پینات کی اب میں ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرا حسین مسلم نے اقل کہہ رہا ہے وہ نانجید بل رحمان ہے یعنی رحمان سے سرگوشیاں کرنے والا ہے ایک دلدہ اور حلیفل ایمان ہے حلق اٹھانے والا عوض لینے والا معلومہ عوض کا concept کیا ہے ہمارے ہام جیسے آج جو ہے وہ پارلیمنٹ میں عوض لی جاتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو قوم دو قبیلے یا دو لوگ دو خاندان دو کنبے آپس میں جب بات کرتے تھے یا دوست آپس میں کو آجاؤں گا تو اس کا مطلب حسین حلیفل ایمان ہے جب ایمان پر وقت پڑے گا حسین کھڑے ہو گا یہ ہم مسلمت نے اقلی لے ہم آدم حسین کے لئے دکھا کہاں جب توا کی گھر میں تنہائی کا منظر ہے اے سید تو یہاں کہاں دیا اسرات کی آنے دیرے میں گھر کیوں نہیں جاتا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو اور ہم آدمی آتھا خس میں مسلم تو آئے مسائل نہیں پڑ بہتنا باق رہی ہے ویسے جملا کہ انہ ہزاروں مسلم کے مسلمانوں کی بھی مسلمان کے لئے رسول نے یہ نام اس لئے رکھاتا کم سے کم مسلم کہتے ہیں مسلمانوں لوگوں پر یہ واجد ہونے کا ایسا دلائے جاتا کہ یہ مسلم کا لاشا ہے جس کا دفن کمار واجب ہے لاش میں رسے باہت کے گھریوں نہ کیسے جنا یہ شہر ہے جیسے مقالب صالبیہ ستانسلہ مہنچ رہا ہے جمانہ حسین جناب زینب مولا فال سے ساتھ میں جناب زینب کہتی ہے مجھے جاتا نہیں کہ مردل اللہ جہاں آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مرا مسلم خیلیت سے نہیں جمانہ حسین موسلم کی بیٹی کو جس کا نام آبیتہ جنب کی سب آبیتہ آبیتہ اللہ سب پہا رکھتے ہیں بیٹی طلب جاتی ہے زمین کی خواہ سب پہا رکھتے ہیں آب آم آب تو ایسے ملے سب پہا رہا ہے سیدیوں میں سب پہا رہا جانا ہے اللہ بیعظہ خضر کہ باہت سب پہا رکھتے ہیں جناب زینب کہ کیا ہم مسلم کی زہرت کر سکتے ہیں آپ جو ہمارے انزارت کے طریقے سب کروالا سے ہمیں ملے سب پہا رہے ہیں ایسی موجزے سے مجھے سرائے پہنچا دیجئے آب 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 آل آل آ موسیقی 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 بچوں کو شامل کرنا یہ آپ کی صادت مندی ہے کہ آپ ان بچوں کا ذکر کریں کب تک امان حسین شہید ہو گئے بچے قید میں ہیں کافلہ پھر کوفے آگیا اسیر ہو گئے بچے قید میں کوئی صور نہیں ہے کافلہ بچے قید میں ہیں بہت زمانہ ہو گیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی ہم کب تک اس قید میں رہیں گے ہمیں اپنے دار ہو گئے زمان سے کچھ کہنا چاہیے ہم کون لوگ ہیں ہمیں کچھ رہا ہونے کی ترقیب کرنے چاہیے ہمارے دو بھائی اور کس حال میں ہمیں بتا کرنا چاہیے ہماری چوبیسی بہن ہے ہماری ماں رفیہ ہے آپ کو بتا کرنا چاہیے دونوں نے ہمت کی آگرہ غربت میں پردیس میں قائد خالے میں زندان میں اے والے والے حدید بیمار کی دعاوں کا ذکر جاری ہے جتنے بیمار ہیں جفا پائے اور جتنے آسیر ہیں وہ رہائی پائیں اور بچے آپ اپنے کو شدو کرتے ہیں بڑا بھائی بچوں کی ہمت نہیں ہوتی بڑا بھائی چھوٹے کو دیکھتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ایک بھائی اس داروہا نے کہہ دیا بچے تم کون ہو کچھ کہنا چاہتے ہو ہم کو بتاؤ ایک بھائی بڑے بھائی نے ہمت کی اور کہا تم مدینہ لفظ تم نے سنا ہے تمہیں شہر سواکریف ہو کہا تم وہاں کبھی گئے ہو کہا تم محمد کے چاہنے والے ہو محمد کے دشمنوں میں ہو اس نے تڑھا کہا اس کا نام تھا مشکول اس نے تڑھا کہا کہ ہم محمد کا گھنمہ پڑھنے والے ہیں بچوں کو ڈھارت بڑھ گئی ڈھارت بڑھ گئی چھوٹی 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 آسرے ہوتے ہیں کتنا مشکل ہوتے ہیں کہا تم نے محمد کے بھائی کا نام علی سنا ہے کہا علی کے بھائی اقیل کو جانتے ہو کہاں جانتے ہیں اقیل کے بیٹے مسلم کو جانتے ہو کہاں کہاں مسلم کہاں ہے کہاں شہید کر دیا ہے بترب کے بچوں نے کہا ہم اور کوئی نہیں ہیں اسے مسلم کے یتھیم بچے ہیں بترب کے اسے مشکول لے کہاں کہ ادھی تک میں نہیں جانتا تھا میں تمہیں گرفتار کیے ہوئے تھا اس زندان کا مہتار ہوگا تھا لیکن اب ترب جاننے کے بعد میں تمہیں گرفتار رکھوں تو یہ میرا ہی بات اور میرا مذہب اجازت نہیں دیتا بچوں آؤ بچوں میں آزاد کر دیتا ہوں تم رات کیاں دیرے میں کہیں چلے جاؤں اور باب ایاساں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہاں کہاں جائے ہیں ہم تو مدینے سے بہت دور ہیں پرمادیاتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے رات کی انہیرے میں مشکور نکلا اور جو نکلا تو پھر کہاں کہ ہم رات کی انہیرے میں جب سبیرے کل قاتلہ فسیلے شہر پہ چلتے ہیں مدینے کی طرف جانے والا ہوگا تو اسی قاتلے پہ پیچھے پہ پیچھے ہم تمہیں لگا جائے اور ہم چلے جائیں گے اس لیے کہ ہماری زندگی خطرے میں پڑھ جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ آیا چاشت کا وقت تھا یعنی چھوٹ پوٹے کا وقت سبیرات وہی ستاروں کے ڈوبنے کا وقت اور جائے سے ہی وہ قاتلہ آ گیا اور بچوں کو لگایا تو میں ایک ہوا کا جھوکہ چلا زمین سے گرد کا بھولہ اٹھا اور وہ ہوا آنڈھی میں بدلی آنڈھی طوفان میں بدلی کالی آنڈھیاں چلنے لگیں قاتلہ کہیں چلا گیا بچے کہیں رہ گئے بچوں کو جہاں کا خطرہ پھر سکانے لگا کہ کوئی ہمیں پھر گرفتار کرے گا کوئی پھر ہمیں پتل کر دے گا اس لیے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے یہ درخت تھا اس کی شاپ پہ جا کے بیٹھ گئے دونوں بھائی اور جو دونوں بھائی بیٹھ گئے تو اس کے نیچے ایک کونہ تھا ایک کلیزِ خدا ایک اہلِ بیت کی چاہنے والی بی بی وہاں سے گزری مگر اس کا شوہر کتنا عظیم تھا اس نے دیکھا دو چاند کے عکس پالی میں نظر آ رہے ہیں کوئی میں نظر آ رہے ہیں اوپر دیکھا دو چاند سے بچے نظر آ رہے ہیں بچوں تم کون ہو بچوں کی ہچکیاں بد گئیں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہم کا انہیں کہا آ جاؤ میں ہلِ بیت کی چائنے والی ہوں ان بچوں نے بتایا کہ ایک نام محمد ہے ایک نام ابراہیم ہے ہم مسلم کے بیٹے ہیں ہمارا بابا ہے ہمارا گیا بس آ کے اس مومنہ نے اس زوجہ نے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دوں کام ہم جانتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے تم یہ روٹک کلا سکتے ہیں ہم یہیں پہ رہ جائیں بہتنے میں پھر رہت آ گئی اور رات آ گئی تو ایک ہجرے میں دونوں بچوں کو لے جا کے ایک چراب کے ساتھ میں وہاں پہ رکھ دیا کہ تم وہاں رہو اس مومنہ کا ظالم شوبر رات کے اندھیرے میں دیر سے آیا کہاں رہ گئے تھے کہ مسلم کے بچے قید خانے سے دائے ہو گئے ہیں حاکم نے عبادللہ ابن زیاد نے سروں پر انعام رکھا ہے دوڑتے دوڑتے میرے گھوڑے کی لگان ٹوٹ گئی میرا گھوڑا حالات ہو گیا مگر وہ بچے نہیں ملے جب تک ان بچوں کے سر میں حاکم تک نہیں پہنچا دوں گا مجھے چاہے نہیں رکھا اس مومنہ نے کہا تجھے قیامت کا خوف نہیں آتا تجھے رسول کا لحاظ نہیں ہے اس نے کہا نہ مجھے رسول پر حفیدہ ہے نہ قیامت پر حفیدہ ہے مجھے تو دنیا چاہیے مجھے تو پیسہ چاہیے مجھے تو انعام چاہیے کہ انعام کہیں سے لے لے گھر کو بیج دیکھا نہیں مجھے ان بچوں کا سر چاہیے مجھے وہاں سے منصب چاہیے اے باب حسان اب جو صبح کا وقت ہونے والا تھا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا اے بھائیہ ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے میرے بھائیہ گھبرانا نہیں ہم سب رسول کی بار کا ہمیں چلیں گے دادی کے پاس چلیں گے اربابِ آدھا وہ حارس ملعون وہاں گیا بچوں کی سرگوشیوں کی آوادوں کو سنا خینج کے لایا وہ بھائیوں کو خینج کے باہر لے آیا وہ ظلم کیا جو شمرِ ملعون نے بی بی سکینہ کے رخصاروں پہ کیا تھا بچے طرف کے زمین پہ کیا تھا اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہاتھ پسے گردن بانے ایک ستون میں دونوں بھائیوں کو بھائی رہا جب دیر ہو گئی دونوں کو لے کے قتل کرنے کیسے لیے چلا بیٹے کو بلایا غلام کو بلایا ایک بار بیٹے سکاہی سے قتل کر دو بچوں نے کہا کہا تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے اس نے تلوار پھیک دی غلام ہمشی تھا جائیسے ہی وہ تلوار لے کے اٹھا کہا تم بلال کو جانتے ہو اس نے تلوار پھیک دی ظالم ملہون نے خود قتل کرنے کے لیے آجے بڑھا بیوی نے ہاتھ کھایا بیوی کا ہاتھ خلم ہو گیا حربان حضاب ایک بار ایک بھائی کو قتل کرنے کے لیے بڑھا بڑھے نے کہا کہ ارے میری موجودگی میں میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کر دنیا کا دستور ہے کہ گوشفن بھی زوا کیا جاتا ہے تو دوسرے گوشفن کو نظروں سے ہٹا دیا جاتا ہے جیسے ہی چھوٹے بھائی پر تلوار چلانے لگا بڑھے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کر اس لیے کہ امہ نے کہا تو چھوٹے کا سیاحال رکھنا جب بڑھے بھائی کو قتل کرنے لگا چھوٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کرتے میں بھائی کے بغیر کہا جاؤں گا عربان حضاب جب دونوں کا سر خلم ہونے لگا ایک بار اس زوجہ سے اس مومنہ سے بچوں نے کہا ایک کام کرنا ہم اپنی امہ کو کیسے بتائیں گے کہ دنیا میں نہ رہیں یا ہمارے خون سے لگڑے ہوئے کنتوں کو رکھ لینا اگر کوئی مدینہ جائے تو پھیج دینا کہاں بھیجیں گے کہاں محلے بنی حاشم میں بھیج دینا کہاں کیسے پتا چلے جاں کہاں محلے بنی حاشم چھوٹا ایسا محلہ ہے ہمارے خون کی خوشبو پاکے ہماری ماں خود ہی دروازے سے بہار آ جائیں گی زمانہ گزراں عربان عضاں یہ مومنہ کرتے لے کے پہنگی جائیسے ہی بنو حاشم کے محلے کی عام رقیہ کو بیٹھا کے زینبوں میں غزوم تسلی سے رہی تھی اے بھابی اتنا نہ رو اے بھار تڑپ کے کہاں ارے میرے بچے آ گئے مگر اس مومنہ نے خون بھرے کرتے رکھ دیئے کرتوں کو جنازے کی طرح رکھا گیا مادم شروع ہو گیا واہ محمدہ واہ عمرہیمہ واہ عسینہ پہلنے والے ہمارے ناسموں کو بھی بھی سکتے کر مجھا دے دے پہلنے والے باب الحوایق کا واستہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں ان کی مرادن پوری ہو جائیں جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں ماؤں کی گودیں اور چندریں آباد رہیں ہمارے گھر آباد رہیں اے پہلنے والے جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں علم اور عمل کے دولت سے ملو مال کر دے جدت البقی کی تعمیر کے اصبار پیدا کر دے جہاں جہاں فلش یعظہ بچ رہا ہے وہاں آپ نے افاقت نازل فرما وہاں آپ نے اپنا پیدا کرتے ہیں آباد رہے ہیں ہمارے ہیں موسیقی